ایسے چوری زوارسان صاحب نے یہاں پر کام تو سر بہت کی ہیں لیکن لوگوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں یا ان کا آپ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید میڈیا سیل بہت کمزور رہا ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر انہوں نے بڑے ایک سٹائل ہوتا ہارن سیاستدان کا تو چوری صاحب کا جو سٹائل تھا وہ زیادہ پروجیکشن والا نہیں تھا وہ خود میڈیا سے دور رہتے تھی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر دو چند دوست ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو زیادہ تر ان کا لوگ مخالفت کو اور پھر ان کی جو برائیاں ہیں اس کو اچھالنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے چوری صاحب جو ہے وہ میڈیا سے ذرا دور رہے کام تو انہوں نے اپنے طور پر تو بڑی کوشش کی ہے ایڈلسز یونٹ یہاں بنوائے یہ جو آپ کا سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے لیے انہوں نے اور دیہات میں آپ چلے جائیں یہ ادھر بستی ملوگ روڈ پہ جو دیہات ہے میرے خیال میں سو کلومیٹر سے زیادہ جو سڑکیں ہیں وہ انہوں نے رپیئر کروائی ہیں جو برس آ برس سے کھنڈر کا شکار تھی اصل میں اب وقت آیا تھا کام کا فنڈ لینے کا تو صورتحال بدل گئی تو میرے خیال میں آپ یہ بائی پاس دیکھ لیں آپ چوہ صاحب نے شروع کروایا جو آپ کا ہیں کروڑوں کی لمحے سے تین سو پچیس والی سڑک جو ہے تھانا صدر کے پاس سے ٹبا سلطانپور جو جاری ہے یہ چوہ صاحب شروع کر گئے ہیں اس کے منظوری آئی ہوئی تھی یہ جو کمیٹی روڈ ہے اور مواتی موڈ سے اور پھر مارڈل ٹاؤن سے ادھر تک بھی وہ بھی اینول ڈویلمنٹ پروگرام میں شامل تھا اب دیکھیں حکومت کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا شہر میں جو ہیں وہ لوگ چونکہ یہ چیزیں جو سڑکیں نالیاں ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں حالانکہ ڈیلسلزیونٹ ایک بہت بڑا کام ہے آپ کی انسانی زندگی بچانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں لوگ زہر پہلے بہاولپور اور ملتان جاتے تھے اب وہ آپ کو یہاں سہولت دستیاب ہے تو چوچ صاحب کا جو نولنگ میں جانے کا جو اعلان ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھی تھے ان کے لیے وہ تھوڑا سا تکلیف کا باعث منائے تاہم جو نولی کے جو لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے نزدیک جو ہے ان کو ایک مضبوط کینیڈیٹ ملا ہے سر ٹیگٹس مل جائے گی دیکھیں وہ میری معلومات کیا میں جو ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب کا اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کا جو معیدہ ہوا ہے اس میں ترین صاحب جو ہیں وہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مشاورت سے جو ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کریں گے ایسی صورت میں چوری صاحب کا ٹکٹ جو ہے کسی صورت بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جیسے کہ پہلے ترین صاحب نے جب پی ٹی آئی میں وہ تھے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ چوری زوار صاحب کو کنفرم کر دیا تھا جبکہ دوسرے جو میدوار تھے وہ اپنی تائیں انہوں نے بڑا زور لگایا اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے میہ صاحب کو جو ہے وہ کومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اپنے بیٹے کو پیچھے کر کے اور جو ہے وہ چوری زوار کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا پیر آمر اقبال شاہ صاحب کا کیا بنے گا زہرہ وہ بھی اسی ہلکے سے دیکھیں یہ اگر سیاست بڑی بے رحم ہے اگر ٹکٹ نون لیگ کا چوری صاحب کو ملتا ہے تو آمر اقبال شاہ صاحب یا اقبال شاہ صاحب جو شاہ برادران ہے میرے خیال میں وہ ویر پی ٹی آئی میں میہ شفیق کے ساتھ اتحاد بنائیں گے وہ ان کا ایک مضبوط دھڑا سامنے آ سکتا ہے تو یہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے بالکل ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ پندرہ ہزار کے لگ بگ آپ گئے سکتے ہیں کہ دونوں کا مل کر پندرہ ہزار کا ووٹ بینک ہے اور جب وہ پاکٹ میں پندرہ ہزار لے کر چلیں گے تو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں چوری صاحب کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار شہید کانجو گروپ کی جو ان کے ساتھ وابستگی ہے اور ان کا جو خلوص ہوگا وہ میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کسا تک ہوگا سر بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور ضرور فیصلہ کیجئے گا اور پاکستان کے حق میں کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ